موسیقی السلام علیکم ایبری وان ویلکم ٹو مریم ولوگ جی کیسے ہیں آپ سب ابھی ہم لوگ آئے ہیں عید کی شاپنگ کرنے کے لیے میردیب سیٹی سینٹر دوبئی میں اور پارکنگ میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور میں اپنی چائے ختم ہونے کا ویٹ کر رہی تھی اور چائے ابھی میری ختم نہیں ہوئی کیونکہ میں بہت آئی سے سا پیتی ہوں تو میں نے سوچے میں اندر جا کے ایک جگہ کھڑے ہو کے پی کے اس کو ختم کر کے تو پھر اپنی شاپنگ سٹارٹ کرتے ہوں کیونکہ موسیقی چل چل کے نہیں پی جانی ہوئی خات میں میرا موبائل بھی ہے اور بیگ بھی میں نے پکڑا ہوا ہے تو بہت مشکل ہو جائے گی ایسے تو یہاں پر ایک سائٹ پہ کھڑے ہو کہ میں اپنی چائے ختم کرتی ہوں اور پھر ہم اپنی شاپنگ سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ افتاری سے پہلے ہی گھر سے نکل گئے تھے چھ بجے کے قریب کیونکہ جاتے جاتے بھی ٹائم لگتا ہے اور افتاری کے بعد بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے ابھی یہاں پر اتنا زیادہ رش نہیں ہے لیکن دو گھنٹے کے بعد بہت زیادہ رش ہو گیا تھا اور ابھی میں جا رہی ہوں گرانڈ فلور پہ ہے سب سے پہلے میں میکس جاؤں گی پھر سینٹر پوائنٹ اور جواد اور بچے اپنی شاپنگ کر رہے ہیں میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہوگی میں سکون سے اپنی شاپنگ کروں گی اور یہ اچھے بچے میرے ساتھ نہیں ہیں ورنہ بچوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اور پھر مزہ نہیں آتا شاپنگ کرنے کا یہاں پر میں میکس پہ پہنچ چکی ہوں یہ آگئے ہیں میکس اور اس کے ساتھ ہی بلکل کھاڑی ہے اور اس کے ساتھ ہے نشات دیکھتے ہیں اگر یہاں سے کچھ ناپسند آیا ویسے میرا ارادہ تو نہیں ہے شلوارکمیس لینے کا کیونکہ میں پاکستان سے کافی لے کر رہی ہوں اور وہ ابھی مجھے آنی رہی لیکن کھاڑی کا ایک مجھے گفٹ ملا ہوئے میرے بھائی نے دی تھی شلوارکمیس وہ آئی تنگ مجھے آ جائے گی یہاں پر سب سے پہلے میں بچوں کے کپڑے دیکھ رہی ہوں ویسے تو بچوں کی شوپنگ جواد ہی کریں گے وہ ساتھ ان کے گئے میں بچے لیکن گھر میں پہننے کے لیے میں کچھ دیکھ رہی ہوں شوپ میں انٹر ہوتے ہی میں کپڑے دیکھنے لگی ہوں ٹرولی میں نے بکڑی نہیں شکر ہے یہ چھوٹی والی ٹرولی درس پاس میں پڑی ہوئی تھی کہیں دور جا کے دھوننی نہیں پڑی اور افتار سے پہلے آنے کا یہی فائدہ ہے افتاری ہم نے راستے میں ہی جواد نے خجور اور پانی سے روزہ کھول لیا تھا وہ لوگ کہنی جواد کافی کنٹرول کر لیتے ہیں ان کو اتنی بھوک نہیں لگتی اگر میں نے روزہ رکھا ہونا تو مجھ سے تو بالکل برداشت نہیں ہوتا ہے کہ میں صرف پانی اور خجور کے ساتھ روزہ کھول لوں سب سے پہلے میں بچوں کے کپڑے دیکھ رہی تھی اید کے کپڑے تو جواد نہیں لینے تھے لیکن مجھے گھر کے لیے بھی چاہیے تھے ان کا سائز ماشاءاللہ سے ان کو کپڑے چھوٹے ہو رہے ہیں اور ویسے تو یہ پانچ سال کے ہیں لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ان کو بڑے سائز کے کپڑے آتے ہیں سیمنٹو ایٹ تو بس یہاں پر میں ان کی ٹی شٹ سلیکٹ کر رہی تھی دو تین مجھے اچھی لگی ایک مجھے یہ ولی اچھی لگ رہی تھی مجھے سیکنس والے بہت اچھی لگتے ہیں اید کے لیے ہم ایسے بھی پہن سکتے ہیں تو بس جون جون سے مجھے اچھے لگ رہے تھے میں بس ٹولی میں ڈالتی جا رہی تھی یہ نہ ہو کہ سائز نہ ملے بعد میں اب تھوڑا تھوڑا رش ہونا شروع ہو گیا تھا یہ میں نے نوٹس کیا کہ اس کے ساتھ یہ میچنگ اس کا شورس بھی ہے تو یہ بھی رکھ لیتی ہوں شورس ان کے پاس بیسے گھر میں کافی ہیں لیکن یہ اس کے ساتھ اچھی لگ رہی تھی تو میں نے رکھ لی اور یہ شوپنگ کرتے کرتے اگر میرے نظر آجائے تو تھوڑا سا کلپ بنانا بنتا ہے اس کے بعد جی میں اپنی شوپنگ کرنے کے لیے گل سیکشن میں آگئی تھی اور سب سے پہلے یہ بیگز پڑے ہوئے تھے اور بیگز تو میری ویکنس ہے کپڑے بیگ اور میک اپ سارا کچھ ہی ہے کافی مجھے اچھے لگ رہے تھے ایک دو اور میں نے سوچا تھوڑا سا یہاں پر شوٹ بھی کر لیتے ہیں یہ میک اپ پاؤچیز ہیں یہ گولڈن والا مجھے اچھا لگ رہا تھا بلیٹر والا لیکن یہ میرے پاس بہت زیادہ ہیں تو اس لئے یہ تو میں نہیں پپروں گی اور یہاں پر دو بیگ مجھے اچھے لگ رہے تھے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے کافی نیو ورائٹی آتی یہاں پر یہ چوٹو سا بیگ مجھے اچھا لگ رہا تھا یہ چیک والا براؤن کلر میں اور یہ بلکو بھی پرائس ہی نہیں تھا سکسٹی فائی درم اس کی پرائس تھی بلکو سٹھیک تھا اور بلیک میں مجھے یہ والا اچھا لگ رہا تھا زیادہ میرا دل بلیک پہ ہارا تھا میں نے سوچے پہلے کپڑوں کی شوپنگ کرتے ہیں دو منٹ میں اور اس سیکشن میں رکھی نہ تو میں نے ایک دو بیگ پکڑ لینے تو اس وقت سے میں نے اپنے دل پہ کنٹرول رکھتے ہوئے یہاں سے میں آگے گئی اور یہاں پر جولری لگی ہوئی تھی ویسے میکس سے میں نے کبھی بھی جولری نہیں لی یہ چھوٹی چھوٹی جولری مجھے اس طرح کی نہیں بسند اور اس سائٹ پر کیچز بغیرہ لگے ہوئے تھے چھوٹے بڑے سیمپل فینسی ایک مجھے اچھے لگے یہ تھوڑے سٹون والے بڑے سائز کے کیونکہ میرے بالوں پر تھوڑے بڑے سائز کے کیچز آتے ہیں ہرگے بھی مجھے نہیں چاہیے تھے اور سکاف لگے ہوئے تھے اس سیکشن میں یہاں پر سکاف میں سوچ رہی تھے میں ایک لے لوں کیونکہ ریسنلی میں نے ہیڈ کور کرنا شروع کیا ہے تو میں نے ہر کلر کے سکاف اکٹھے کرنے لیکن بلیک نہیں ہے میرے پاس حیرت کے بعد میں نے بلیک ابھی تک کیوں نہیں لیا ایک یہ بھی مجھے اچھا لگ رہا تھا لیکن اس کلر میں میرے پاس ہیں یہ سٹون والے تو مجھے بالکل نہیں پسند اور بلیک مجھے چاہیے بلیک میرے پاس نہیں ہے اس کا سٹف بھی بہت اچھا سوفٹ سا تھا اور اگر آگے کے بلکہ سمر آ چکا ہے تو لون کے ہی سکارف زیادہ اچھے رہیں گے میں تھوڑا آگے کی اور مجھے یہ ڈینم کے یہ ٹراؤزر لگے ہوئے تھے لوز سٹائل کے جو آج کے چلے ہوئے ہیں اور ان پر بھی کافی میرا دل آ رہا تھا لیکن میرا سائز اس میں نہیں دونہ میں یہ ضرور لیتی سمال ایکسٹر سمال میڈیم تھا اور میں ابھی لارج میں آ چکی ہوں میڈیم سے تو اس وجہ سے میں نے نہیں لیا یہ اور یہ سارے ڈریسز لگے ہوئے تھے یہاں پر یہ مجھے اچھا لگ رہا تھا سمر کے لیے اس طرح کے فلورل پرنٹس میں سے اچھے لگتے ہیں لیکن اس کے سلیوز مجھے اچھے نہیں لگے ابھی میں سارا دیکھوں گی آپ کو بھی ساتھ دکھا رہی ہوں پھر میں سلیکٹ کروں گی آگے یہ سارے ڈریسز ہیں ابھی فی الحال مجھے کوئی اتنا ہاس نہیں لگ رہا اور جو مجھے اچھے لگتے جائیں گے وہ میں ٹرولی میں رکھتی جاؤں گی اور پھر میں فٹنگ روم میں جا کے ٹرائے کروں گی جو پہن کے اچھا لگے گا وہ لوں گی ابھی بچے بھی میرے ساتھ نہیں تھے تو میں بہت ہی پور سکون ہو کے شاپنگ کر رہی تھی اپنی مرنہ اگر بچے ساتھ ہونا پھر تھوڑا سا پریشر ہوتا ہے کہ جلدی جلدی کرنا ہے جو آدھ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو پیچھے وہ بس نون سٹو بول رہے ہوتے ہیں مریم جلدی کرو جلدی کرو تو بس آج ایسی کوئی ٹینشن نہیں تھی مجھے یہاں پر نا اس سیکشن میں کوٹ سٹ لگے ہوئے تھے جو کہ آج کل بہت زیادہ این ہے پاکستان میں بھی اور یہاں پر بھی اور کوٹ سٹ مجھے بہت پسند ہے میں نے آن لائن کافی لیے ہوئے ہیں لیکن میکس میں بھی مجھے کافی پسند آ رہے تھے لیکن میں دیکھ رہی تھی جس کی شرٹ تھوڑی سی لونگ ہو وہ میں پریفر کروں یہ کہ یہ والا مجھے بہت پسند آیا کوٹ سٹ چکن تو ویسے بھی میری بہت زیادہ فیوریٹ ہے چکن کے میں بہت زیادہ کپڑے لے کر رہا تھے پاکستان سے یہ کلر بھی اچھا تھا لیکن یہ ابھی فی الحال مجھے اچھا نہیں لگنا تھا اس لیے میں نے اس کو سکپ کیا اور بلکل اسی طرح کا مجھے ایک لونگ ڈریس مل گیا میں نے کہا چلو وہ نہیں تو یہ سہی یہ دیکھ لیتے ہیں یہ مجھے اچھا لگا یہ فل لونگ ڈریس ہے سلیوز اس کے شورٹ ہیں لیکن نیچے بولی ٹوپ پہنیں گے یہ میں نے رکھ لیا تھا ٹولے میں اور یہ کوٹ سٹ اس میں میرے پاس سیم ایسا بلیک کلر میں ہے میں نے آن لینگ لیا تھا اور یہاں پر یہی کلرز تھے یہ تھوڑا اچھا لگ رہا تھا برائٹ کلر چاہیے تھا مجھے یہ پرپر میں نے رکھ لیا اور یہ والا کوٹ سٹ تو بلکل ڈیفرنٹ ہے کروشیر نیٹ لگ رہا ہے مجھے آئی ٹھنک میں صحیح کہہ رہی ہوں کروشیر نیٹ کا بناوا تھا لیکن اس کی شورٹ بھی تھوڑی شورٹ تھی تو اس وجہ سے یہ ویسے میں نے پہن کے بھی دیکھا تھا شاید میں بعد میں لے لوں لیکن ابھی فی الحال میں نے اس کو سکیپ کیا اس کے بعد میں آگئی تھی ڈریسنگ روم میں ٹرائے کرنے کے لیے اور یہ یہاں پر کافی ٹائم لگ گیا تھا مجھے تو بس پہن کے جو مجھے اچھا لگا وہ میں نے لے لیا یہاں پر میری شوپنگ ڈن ہو چکی تھی اور ساتھ ہی میں مجھے جواد کی کول بھی آگئی کہ اگر میں فری ہوگی ہوں تو میں باہر آ جاؤں جواد اور بچوں کی شوپنگ بھی ڈن ہو چکی تھی اور ابھی بچوں کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی ابھی ہم کچھ کھائیں پییں گے اور یہ میکس کے ساتھ بلکل کھا دی ہے کیونکہ میرا بلکل بھی پلان نہیں تھا شلوار کیمس لینے کا ایک میں پاکستان سے لے کر آئی ہوئی تھی اور پرگننسی میں لانگ ٹریسز زیادہ اچھے لگتے ہیں اگر آپ ریڈی میٹ نہیں لے سکتے تو خود بھی سٹیچ کروا سکتے ہیں اس میں آپ زیادہ بہتر لگتے ہیں اس کے ساتھ بلکل نشات تھا اور نشات تو ویسی مجھے بلکل نہیں پسند آئی ویش کہ یہاں پر سفائر برینڈ آجے سفائر مجھے بہت پسند ہے اور آئی دنک لائم لائٹ میں نے سنیا آ چکا ہے یہاں پر لیکن میں نے ابھی تک ویزٹ نہیں کیا اور اس کے بعد ہم لوگ آگئے تھے فوڈ کو سب سے پہلے بچوں کو کریسپی کھرین کے ڈانرز لے کے دی یہاں پر یہ دونوں بھائی سلیکٹ کر رہے ہیں انہوں نے کون سے کھانے ہیں یہ اپنے اپنی پسند کے لیتے ہیں اور بھائی سا بھی درہ کے بیٹھ کے تھے کہ انہوں نے بیٹھ کے یہاں پر کھانا ہے تو یہاں پر ایک ایک انہوں نے بیٹھ کے کھایا پھر باقی گاڑی میں بیٹھ کے کھایا تھا اور ہم لوگ واپسی پہ راستے میں جاتے ہوئے ریپ کھائیں گے یہ ہے ہماری شاپنگ اور میری فرینڈ کے گھر بیٹی ہوئی ہے اس کی بھی میں نے آج ہی شاپنگ ڈن کر دی تاکہ یہ کام ختم ہو کسی دن اس کے گھر جا کے پھر اس کو گفٹ دے آئیں گے اور یہاں پر مجھے بھی کافی بھوک لگ رہی تھی ایک میں اٹھانے لگی تھی بچے سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ماں بھی ایک کھا لے پھر میں نے بھی ایک پکڑ لیا تھا کھایا تھا ابھی بس ہم گھر جانے لگیں اس سے پہلے میں نے سوچا بچوں کو واش روم لے جاؤں یہ نا اوکی ایک ہنٹے کا راستہ ہے دوبئی سے اجمان جانے ہے تو راستے میں گاڑی روک نہیں سکتے بس ان کو میں روشن نہیں کرائی تھی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز دو سبسکرائب میر چینل اور ویڈیو توریسی بھی اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر و کومنٹ ضرور کریں ابھی بس ہم لوگ جا رہے ہیں پارکنگ میں اور گھر واپس جائیں گے اور ملتے ہیں ہم سے نیکسٹ ویلوگ میں ٹیل دین ٹیک کیر اللہ حافظ